دوستو سرتیوں کا موسم اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے ایسے میں بدلتے موسم میں اگر آپ بھی گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ بھارتیہ ریل کی یاترہ کر سکتے ہیں بھارتیہ ریل آپ کو کئی حسین وادیوں اور پہاڑوں کے بیچ گھبائے گا اس ریل کی اپنی کئی خاصیت ہیں تو چلیے جانتے ہیں اس ساندار ریل کے بارے میں پہلے پہاڑی چھتر میں ریل کا آگمن کم تھا لیکن بھارتیہ ریل نے ایک کے بعد کئی نئے کرتیمان استعبیت کیے ہیں اور اب اونچے اونچے پہاڑوں میں بھی بھارتیہ ریل بڑی ہی تیجی کے ساتھ دوڑ رہی ہے اسی میں سے ایک جگہ ہے تمیل نادو یہاں نیلگری ماؤنٹ ریلوے نے اپنے جبرجست ٹریک کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک الگ پہچان بنائی ہے یہ ہے ٹرین بے حد خوبصورت وادیوں کی بیچ سے گجرتی ہے اور آپ کو قدرت کے کئی الگ نظاروں کا دیدار کراتی ہے نیلگری ماؤنٹ ریلوے نے مٹو پالیوم اور اوٹی کے بیچ ٹرین سیباؤں کو پھر سے شروع کیا ہے اپنی یاطرہ کے دوران یہ ٹرین تمیل نادو میں کننور سے اوٹی کے بیچ چلتی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹرین دکھر بھارت کے دو سب سے مسہور ہل اسٹیشن اوٹی اور کننور کو جھوڑتی ہے گوڑ طلب ہے کہ یہ ٹرین بھاپ سے چلتی ہے اس ٹرین کے روٹ کو یونیسکو نے ہیریٹیز سائیڈ بھوزت کیا تھا ہر سال ہجاروں کی سنکیہ میں لوگ اس روٹ پر یاطرہ کرتے ہیں یہ یاطرہ پرکٹک کے ان نجاروں کو دکھاتی ہے جس سے سائد آپ اب تک انجان ہیں گوڑ طلب ہے کہ اس کٹھن روٹ پر چلنے والی ریل میں سویس ایکس کلاس کوئلے والا انجن استعمال کیا جاتا ہے جو دنیا کے سب سے پرانے ریلوے انجن میں سے ایک ہے اس روٹ پر کل تیرہ ریلوے اسٹیشن ہے جو بہت ہی خوبصورت جگہ پر بنے ہوئے ہیں اس ٹرین میں سفر کرتے ہوئے جنت کا احساس ہوتا ہے اونچی پہاڑیوں اور خوبصورت وادیوں کے بیچ دوڑتا ہے یہ ٹریک سال انیس سو آٹھ میں بنائے گیا تھا یہ چھوٹی ٹرین میں بس چار ڈبے اور ایک سو اسی سیٹے ہوتی ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ ٹرین ایسیا کی سب سے اونچی اور لمبی میٹر گیج پر چلتی ہے وہیں اس ٹرین روک پر دس سے زیادہ سرنگ ہیں اور دو سو اٹھامن بریج ہیں جو اس ٹرین کی یاطرہ کو ساندار اور روچک بناتی ہیں تو دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوار ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں